این اللہ و ملائکہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنی درستر مستقیم صدق اللہ المولانا العلی علیہ لزیم جو ستور پر گو آج کی یہ ہماری بلی امرجنسی میٹنگ رہی جو آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہیں تقریبا چھپیس سال ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ جو میری آمد ہوئی ہے اس میں شہر کے مختلف علاقوں محلوں میں اس طرح کی تقریب نشتیں آثرو مغربی بیشابار بات بات بلکث سستمیٹم آرگنائز ہوئی میں ہم کام کریں اللہ کا بار اس کا کرم ہے کہ آج دین و سنیت کے حوالے سے ہمارے شہر میں بھیونٹی میں جو ورکھورا جو لوگ اس راہ میں بزی ہیں اور وہ ہر طرح سے جان مال اپنی قوت دولت کے ساتھ جو لگے بھی مولت اللہ نے اور ہمت اور ترقیت پرمائے مولا کریم ہمیں ہر منزل کے ہر موڑ پر مولت اللہ میں آپ کو سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں اس لئے کے سیدھا راستہ جو ہے جس کو رائٹ پاتھ باتیں یہی سب پچھیں مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے قائم رکھے اور اسی راستے پر چلاتے چلاتے اپنے بارگاہ میں ہمارے صدر یہاں حاضر ہیں ان کی خدمات اس مسجد کے حوالے سے ان کی سکرفائی وہ جو صاحب مزار بزرگ ہیں یہ ان کا روحانی تصرف آج چھبیس سال پہلے جس حالت میں اس مسجد پہ چھوڑ کے گیا تھا اور اس ترقیوں پروچ کو دیکھ کر دل جو ہے وہ وہ نعرے تحسین بلد کر رہا ہے کہ جب تک تک ایسے لوگ جن کو جوان چھوڑ کے گیا تھا بوڑے نظر آ رہے ہیں جب تک ہمارے درمیان لیے رہیں گے الحمدللہ ہمارے اہل سنت کو جماعت کو دنیا کی کوئی طاقت نہ پیچھے کر سکی ہے کر سکی ہے نہ کر سکے بے سر افرمانی کا جیب میں پیسانے لیکن جب اس کی مشیط مچلتی ہے تو کوئی کام کام نہیں رہی رہتا ہے اس کی تکنیل ہوتی ہی غیب سے ہو کہیں سے ہو وہ پوری ہو جاتی ہے کرم فرماتا ہے کن کن حالات سے گزنے ہیں کچھ ہو ان سے لیکن جب مولا کا کرم شامل حال ہو تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ رائی بند ہیں یہ میں کوئی آپ کو تھیرینی بیان رہا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ عملی زندگی کا ایک بڑا حساب آپ کو بتا رہا ہوں بس وہ سراتِ مستقیم کی بات ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں سراتِ مستقیم پر قائمت ہے اچھا یہ ایک سراتِ مستقیم کی بات حاصلے میں کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں جب امام صاحب جب پھلے ہوتے ہیں یا آپ اکیلے کے ہی نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہے اہدینہ سراتِ مستقیم ہے نہ چلا ہم چلا ہم کو سیدھے راستے پر توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لئے حاضر ہوں آپ کے درمیان میں یا آپ نماز میں رکھے اے اللہ سیدھے راستے پر چلا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا مولا سیدھے راستے پر خائم رکھ اللہ سیدھے راستے پر خائم رکھ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ کیوں کمپلسلی کیا ہے لازم ہے واجب ہے جب آؤ نماز پڑھنے کے لئے مانگو ہم سے سیدھا طلب کرو صلات مستقیم عجیب بات ہے آپ غور کیجئے جس چیز کو بار بار آپ مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ چیز آپ کو نہیں ملی دھیان دیجئے گا جو جتنا دھیان دے گا اتنی اس کو ملے گا اے اللہ صلات مستقیم دے دے فجر میں اے اللہ صلات مستقیم دے دے زہر میں اے اللہ صلات مستقیم دے دے اثر میں مغرب میں اے اللہ صلات مستقیم اے اللہ صلات مستقیم دے دے عشاء میں یعنی فجر سے لے کر اشارت ہے آپ ہر حرماز میں نماز کی ہر رکھت میں صرحت مستقب آپ کو ملنے را جب ہی بھی کیوں آپ مانتے ہیں صرحت مستقب ملنے 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 آپ کو پروف کروں جیسے یہ رومالہ میں ہمارے صدر صاحب نے کہا حضرت یہ رومالہ دے دیتا ہے تو بہت اچھا میں چک پھر دوپار حضرت رومال چاہیے میں رومال چاہیتا ہوں شام پھر رومال رات ہوئی حضرت رومال آپ کے دیا نے رومال دے دیتا ہے یہ کیوں مانگ رہے ہیں اس لئے ملنے دوسرے دن پھر یہ ملنے چھوڑنے کے لئے تیار میں مانگ رہے ہیں رومال دے دیتا ہے توجہ چاہتا ہے صبح پھر حضرت رومال دوپار رومال شام کو رومال رات کو رومال جاٹے وقت رومال سوٹے وقت رومال اس لئے مانگ رہے ہیں کہ حضرت نے ان کو دیا نہیں اچھا سوچائے کہ میں چلو بہت دیچھے پھلے گئے ہیں آئیے ٹھیک ہے اب رومال مانگ رہے ہیں صبح سے شام سام سے صبح جب جب دیکھو تو رومال مانگ رہے ہیں اب ہم نے دے دیا جوا بھئی تم کو رومال چاہیے یہ لو جو صدر صاحب رومال لے جو اب مانگیں گے جو چیز دیمان کر رہے تھے جس چیز کی طلب تھی جس چیز کی طلب تھی جو ان کی چاہ تھی جو یہ چاہتے تھے ان کو مل گیا وہ چیز اب جب مل گئے تو پھر اس کو نہیں مانگیں گے آپ فجر میں سیدھا راستہ زور میں سیدھا راستہ اسر مغرب میں سیدھا راستہ عشاء میں سیدھا راستہ پھر فجر میں سیدھا راستہ آج سے نہیں اتنے زمانے سے مانگ رہے ہیں چودہ سو سال سے آپ مانگتے چلے آ رہے ہیں آج اس دور میں آپ مانگ رہے ہیں اگر صدرہم متقیم آپ کو ملا ہوتا تو پھر آپ نہیں مانگتے ملا نہیں جبھی تو مانگ رہے ہیں اب اگر کوئی پکڑے تم کہاں جاتے ہو مسجد میں کس لئے جارہاں صلات مستقیم مانگنے کے لئے اپنے رب نہیں ملا جارہاں مانگنے کے لئے جانے دو تم کو صلات مستقیم چاہیے ہم دے دے دیں ہمارے راستے پہ آؤ صلات مستقیم ملے گا اب وہی بارن بازو تھامتی ہے نماز صلات مستقیم دینے والوں کے پیچھے مجھ جاؤ اب یہ اور رکھو آگے پڑھو کیا ہے صلات النزیدان امتالی ارے وہ باستہ چاہیے صلات مستقیم لیکن کون کیسا کس کا تو کہا گیا ہے مانگو ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تیرا ایران اب سنیے آپ ابھی آپ کی جان چھوٹی نہیں ہے ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن جو گاڑ گفتڈ ہے منعم مولا جی نے تنہیں انعام دیا ان لوگوں کے راستے پر چلا اب اگر کوئی کرشن کلا ہو جائے کوئی یعودی کلا ہو جائے یاو منعم حضرت عیسیٰ ہیں اللہ کا انعام ان پر ہے آو ہمارے پاس صلات مستقیم لے جائے گا ایک دہو دی کھڑا ہو گیا حضرت موسیٰ حضرت دعوت یہ بھی اللہ کے نبی ہیں ان پر بھی اللہ کا انعام ہے تم بھی اقرار کرو گے لہذا آو یہودیت کی طرف اب نصرانی یہودی دعوت دینے ہیں سیدھا راستہ چاہیے آو ہم کو فالو کرو سیدھا راستہ مل جائے گا اب بولو ہسے یا بابا لیکن بابولی بات بڑو ہے یہی ایک قرآن عظیب جو ہدایت کا بھی سرچشمہ ہے اور جنہیں تھککہ دینا چاہیے ان کیلئے گمراہی کا بھی یہ سرچشمہ ہے جو دل لو بہی کسیروں وہ یاہدی بہی کسیرہ یہ وہ کتاب ہے کسی کتاب کے پرو اسی کے ذریعے گمراہ بھی لوگوں گے اور اسی کتاب سے ہدایت بھی لوگ پائیں آو وہ کہتا ہے گھولاؤ مت دوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آو ہماری طرف ان کو کلیر کرو تم حضرت عیسیٰ کو لے جب بیٹھے ہو ہو تم حضرت موسیٰ حضرت داؤں کی بات کرتے ہو رحمت اللہ علیہ وید کو سیدو الانبیاء کو امام المرسلین کو بھول ویڈے دوں لوہ ہم بتاتے ہیں کہ منام علیہم جن پر انام دیا گیا ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے تو فرماتا ہے قرآن عزیز اللہ کا ارشاد گرامی انا امالاہو من النبیین وصدیقین 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 انا امالاہو علیہم من النبیین وصدیقین وصدیقین جاد رکھ لو میرا انام جو ہے جن پر میں نے لعان کیا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ نبیین کا گروہ ہو صدیقین کا شہدہ اور صالحین کا گروہ ہو اللہ اکبر پوری کیٹیگری ہم کو دے دی گئی لوگ پوری جمال بیان کرتے ہیں جہاں نبیین صدیقین شہدہ اور صالحین جس جگہ ملے وہاں میرا انام ہے اکتھا ملے وہاں میرا انام ہے نبیین سے لے کر صالحین تک جب دیکھو کوئی ایسا نہیں جار رابطہ کٹا ہوا ہو کوئی اسی طریقے کے کوئی ایک کلی بھی ٹوٹی ہونا ہو وہ سمجھنا کہ وہ صدیقین وقتقی وہی ملنے والا ہے وہی صدیقہ آتا ہوگا وہی میرا انام بھی ہوگا اب نبیین میں ایک لاکھ چوبیس سزا سے زیادہ نبیین ہیں ایسے صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں ہم صرف تقریب تفہیم کے لئے اپنے ہمارے سمجھ کے لئے ہم آپ کو شاٹوے میں لے کے چلتے ہیں یاد رکھلو نبیین میں ہم جو نبی آزم ہے اس کو لے 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 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیین میں ان کو لوگ صدیقین میں صدیق اکبر کو لے لو شہدہ میں شہید آزم امام حمد کو لے لو صالحین میں لینا ہے تو غوث العظم کو لے لو خواجہ آزم کو لے لو جہاں یہ روح ملے وہاں میں ہوں میرا سوڑا تکیم یا میرا ہی نام دیکھنا چاہتے ہو یہ ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ کس میں تم پڑھتے ہو سرات ملتقی نماز میں مانگتے ہو اے اللہ کیا دے دے کیا دے دے اے اللہ نبی عظم کا رحمت اللہ علیہ وسلم کا راستہ میں دے دے مولا صدیق اکبر کا راستہ دے دے اے اللہ شہید آزم کا راستہ دے دے میرے قریب غوث العظم کا راستہ دے دے کیا مانگ رہے ہیں آپ ارے بھئی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نماز میں آپ سرات ملتقی مانگے یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو آپ پڑھ رہو اللہ کے عبادت میرے باپ فمجھو پہلے جو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں تم کو پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کی سب سے عظیب عبادت عبادتوں میں سب سے بھڑی عبادت اب ظلول عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے اس نماز میں اپنے بندے سے مولا یہ کہہ گا ہے کہ بندوں میری بارگاہ میں آؤ تو یہ بندوں مجھے رسول آزم کا راستہ چاہیے غوثل آزم کا راستہ چاہیے فاروق آزم کا راستہ چاہیے خواج آزم کا راستہ چاہیے ارے دوستو ان لوگوں سے راستہ طلب کرنا اللہ کو مہینہ ہوا یعنی نماز اتنی عظیب عبادت ہم عبادتے ہیں اللہ کے لئے لیکن اس وقت تک تک پوری نہیں ہوتی ہے جب تک تک اس گروہ کے انبیاء مرسلی سالحید کی مدد نہ مانگے جب تک تک ہماری عبادت قابل پر نہیں ہے اللہ کو اکبر آپ تصور دو کرو کہ ہم غوثل آزم ہم خواج آزم ہم مغلوم شرب ہم مغلوم ماہمی ہم حضرت دیوانشاہ یہ تمام کے تمام انام یافتہ ہیں ان انام یافتہوں کا راستہ مانگ رہے ہیں یہی ہے اصل عبادت یہی ہے نمار اور یہی وہ شعور بندگی ہے جو بندے کو مولا کر جاتے ہیں دوستو دوستو فروری کو مامو بھانجا کمپاؤن میں روحانی تربیتی تیم پورا آپ بہت خوشنسی بہن ہیں بہت لگتے ہیں یہ ایک ایک آپ کو موقع ملا کے لائف میں سوفیہ اکرام کا طریقہ ہدایت حضرت غوث العظم نے کس طرح عبادت کی کیا ان کا ہدایت کا طریقہ تھا مراقبہ کرتے تھے محاسبہ کرتے تھے وہ کس طرح آتما چنتن کرتے تھے کس طرح آتما نرکشن کرتے تھے کسے کہتے ہیں میڈیٹیشن مورا دیت یہ آپ کی ایندت یہ آپ کا سرمایہ سب سب آپ کو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سکون چاہئے فیس چاہئے شاندی چاہئے بیماری سے ازاری سے نجات چاہئے مال میں روزی روٹی میں برتر چاہئے بلاؤں سے مسئبتوں سے چھتکارا چاہئے یقین اعتماد یہ تمام چیزوں پر ہمارا عبور ہو یہ کون ہے جو کو نہیں چاہئے سب کو رب سے ہم اپنا تعلق دوڑنا چاہئے اس دنیا میں سلامتی چاہئے ہیں سیکوریٹی چاہئے ہیں آخرت کی سلامتی چاہئے ہیں ہم کو صوفیاء اللہ کے دوستوں نے کس ستم سے حجائد دی ہے ان کا ترین حجائد کیا ہے ان تمام امور پر جتنا ہو سکے گا ممکن ہوگا آپ کو بتانے کی سمجھانے کی اتردیت خود آپ کو ٹریننگ خود کرنی اس کے کوشش ہی جائے گی تین بجے سے آز ہوگا دن میں سات پروری یاد مکے گئی توان کے بار اور وہ اشاعتہ چلتا رہے گا چالیس پانٹالیس منٹ کے بعد وقفہ ہوگا اب پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد کس طرح سے اشاہ بابا ختم ہوگا میں آپ سب کو ایک بڑے درد کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ آئیں اگر ماں بہنے آسکتی ہیں ان کو لے کرنا وہاں اس کا بھی اتزام ہے اور ایک روحانی غذاب ملے گئے اس کو کھانے آئیں جسوانی غذاب تو ہر جگہ مل جاتی ہے وہ روحانی غذاب جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے سب کو ضرورت ہے سب کو انوائٹ کرو میں وہاں حاضر ہوں وہ طریقہ ہدایت جو ہمیں خواجہ کے در سے مغدو مشرف کے ہستانے سے غوث العظم کے سلسلے سے خواجہ نقشبند کے رابطے سے جو ہمیں اور آپ کو سب سب نصیب ہوئی ہے اس پہ چلو تو اس دیر سے کچھ لمحے سے ایک منہ بنتے سے چلنے چل کے دیکھنے اس کی کیا بات کرنے ہیں کیا بات کرنے ہیں ہماری سوچ میں ہماری فکر میں ہمارے بیچار میں کیا تبدیلی آتی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا حصول آپ کی اپنی خصوصی سوچے اور پورا جتنا دھیان آپ لگائیں گے اتنے آپ کو آپ کا حصہ ملے گا میں چاہوں گا کہ آپ اس دن ساتھ سروری کو یہاں آئیں یہ بھی ایک جوٹی ہے معاشر کی لفتہ صاحب ایک میرا رنگ کھاؤ یہاں میں بھائی سال جانتے ہیں آپ کے ساتھ اچھے طرح جانتے ہیں بھائی سال مزدور بن کر کے رہا گریس لیبل گریس لیبلی سے میں نے کھام کیا ایٹڈ ہوئے ایٹڈ ہوئے یاد رکھئے گا میں نے بائیس سال زندگی کے بڑا کنٹی سال ہوتا ہے کسی کی لائف میں بائیس سال میں نے اسے شہر میں جب یہ پل یہ لکڑے کا پترے کا ٹوٹا پوٹا ایک ایریہ تھا گٹر کے پیسے یہاں اس جگہ کا نمتہ بھوئی کی میں نے اس کو بلایا اس سکاہ اس کے گھر گیا وہ اپنا نہیں خیر تھا اور اس نے سب کچھ کہا کہ میں جلینی میاں یہ سپرد کرتا ہوں آپ اپنے حضرت ہیں ان کی تم معاشرواد ان کی عاشرواد سے تمہارا ہر کام ہوگا اولاد نہیں ہو رہی بڑا بیچین تھا میں نے کہا تو یہ زمین امین دے دے اللہ تجھے اولاد دے گئے اور بابا کا کرم ہوگا حافی جی بابا اور دیکھیں اولاد ہوگئی اس اولاد اولاد منانے کے لئے اجمع شریف گیا وہ بہت سالوں کے بعد اس کے پاس بیٹا ہو اس کو اور یقین بڑھا اللہ تعالیٰ ہمارے حریف شرط مرہوم کو سلامت رکھے بڑا مرد مومن تھا وہ بڑا مرد مومن تھا آج کے دور میں وہ ہم تو یہ اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یقینا آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس پیریٹ میں اس دور میں حضور سیدنا عثمان غنی کا خزانہ اس کو ملتا ہے ایسا لوگ اللہ ان لوگ قربانیاں کام آم ایسا کہ لئے پتھر آ رہا رہے تھے کھانٹے بچھائے جا رہے تھے سب لگے ہوئے تھے کام لگے ہوئے تھے آج بہترین ایک بڑی شاندار یہ تصور نہیں کیا جائے سکتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے ہیں ان کے محبوبوں کا ذکر کرنے ہیں اس سے بڑی ہماری آپ کیا سعادت زندی ہو سکتی تو بیران چھپیس سال کے بعد پھر یہاں حاضر ہوا ہوں تفصیلی دورہ میرا ہو رہا آپ دیکھئے اتنا تفصیلی دورہ ہے کہ اب تک میں دارالعلوم دیوان شاہ میں سسٹمیٹک انداز میں جائی نہیں ساپس ایک پروگرام تھا سارے دیونڈی کے ایک سو تینٹیس مسجدوں کے اماموں کو میں نے بلائے تھے آپ بھی کیوں الحمدللہ وہ نہیں نہیں جو آئیمہ ہیں امام لوگ ہیں پرانے بھی تھے جو مجھے جانتے تھے جو نیا کہ سب بیچارے الحمدلللہ کافی لوگا ہے اور ان کو میں نے کہا کہ آپ حضرات یہ جتنے علماء ہیں میں ان سب سے گزارش کنوں کے بتشف لائے اور صوفیاء کے ارام کو جو طریقے حضائیت ہے اس کو آپ اختیار دیئے اور اپنی مسجدوں سے عوام ناس کو وہ طریقہ بتائیے جو غریب نواز جس کو بتاتے تھے غوث العظم جسے بتاتے تھے مغدوم اشرف نے جو تعلیم دی ہمیں حضرت دیوان پاک کی جو قربانیات امت کے حوالے سے جو ان کا درد اس کو ریس کیجئے اس پر فوکس کیجئے اور نئی نسل کو اسی راستے پر لانے کی کوشش کیجئے اس کے بڑے ہی مصبت نتائج اہل سلطہ جماعت کو اپنی کمیونیٹی کو اور شہر کو مصبت نتائج ملیں گے اگر ان ہدایات کو ہمارے علماء مل میرے کے الحمدللہ کل میں گیا تھا وہاں میرا استقبال ہوا کلیان بورٹ پر اللہ آپ تصور نہیں کر سکتے دیوانہ وار نوجوان بچے پوچھئے مت کس طریقے سے اور پھر دوسری جب میں آیا کنیری میں تو وہاں مفتیانے کرام میں مفتیانے کرام یاد رکھ لینا نہ نعرہ لگاتے ہیں نہ کسی کو لفافہ پیسہ دیتے سب ہم کو نظرانہ بھی دے رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے ہارو پہنا رہے تھے یہاں کے ٹاپ کے جو دنجر ٹائپ کے مفتی ہیں وہ لوگ دنجر ننگی کلوال لے کے چل چلے رہے تھے وہ کسی کو کخاص نہیں ڈالتے وہ اس دقبال کر رہے تھے اور مجھ سے کہا جب میں پہچھا تو مجھ سے کہا کہ حضرت ایسا آئے کچھ حملوں کو ہدایت کیجئے تو جو باتیں میں نے آپ پہ کی یہی بات میں نے انہوں کو ہوگی کہ آج ہماری نوجوان نسل کو غریب نواز کے طرز ہدایت کی ضرورت غوث العظم نے خطوح الغعب میں الفتح الربانی میں جو رخ اپنایا تھا جو انداز تھا وہ ضرورت ہے کہ ہم ہم نوجوان نسل کو اس کی تربیت ہدایت کی خیر میری بلی باتیں رہے ہیں ایک اور مسئلہ میرے سامنے آیا ہے آپ دعا فرمائیے اللہ کی گھر میں نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے کہ وہ جو بچوں نے جو شف فروش میں ایک نئی مسئل بنائی ہے رات بھر میں وہ سلیب کے اوپر یا رسول اللہ مسئل وہ کیس بھی میرے پاس آیا ہے بچوں نے لا کے سب دے دیا جو لوگ سامنے والے ہیں وہ بھی اپنے ہیں غیر نہیں سب ہمارے ہیں دونوں کے باتیں میں سن لاؤں دونوں کی میٹنگ لے گئے چلاؤں سمجھوتا اور محبت سے اخلاق محبت سے اس مسئلے کا حل ہو اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ دعا فرمائیے دل سے کہ مولا تعالیٰ وہ یا رسول اللہ مسجد جو ہے وہ ایسا نام بچوں نے رکھا ہے ایسا نام رکھا ہے کہ اگر ان لوگوں نے نام لے لیا تو سب ہس جائیں گے خود خود بیدتی قرار دیں گے ایسا نام ہے یا رسول اللہ پہلے کہنا پڑے گا پھر مسجد کے نہیں پڑے گا ایسا جن کے ہاں یہ بیدت ہے حرام ہے یا رسول اللہ کہنا اس مسجد کے نام دے لیں گے یہ غور قروض اللہ صاحب یہ بچے بھی آپ نے کتنے ذہین ہو گئے ہیں اور کتنے چالو ہیں کہ نام رکھا تو یا رسول اللہ نام رکھا کہ آپ مجبوراً آپ کو نام لے نہیں اور لیا کہ فوراً فتوہ ملا آپ کو کہہ رہے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں یہ تو بیدت آپ بہت یہ بچے کتنا اچھا ہے دوماں سوچنا ہے ان بچوں کو ضرورت ہے پراپر ان پر ان کو کنٹرول کر کے ان سے دین و سلویت کا کام لے لے جماعت کے سارے امور ان کے ثروب کام لیا جائے ان نوجوان ہر جگہ یہاں پر ہر جگہ ایسے نوجوانوں کو آگے کرنا پھر اس کے بعد اپٹومیٹکلی ایک پوری جنریشن ہماری آگے والی وہ صرف اور دین و سنیت کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہ لے کر کے چلیں گے اس لئے جب جمعان صالح مزاج ہو جائیں ان میں صالح ایت آ جائے وہ خیر کا ممبا بن جائیں مرکس بن جائیں خیر کا تو یاد رکھو دین و سنیت کو دنیا کی کوئی طاقت دبانی سے نوجوان ہمارا سیدھے راستے پر آگے کام کرے سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر مصطفیم یہی آج کا عنوان تھا اب آپ کھڑے ہوں سلام مصطفی جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خو سلام مصطفی جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خو سلام شہر آرے ایرم تاجدار غیرم شہر آرے ایرم تاجدار غیرم تاجدار غیرم نو بہار شفات پیلا خو سلام مصطفی جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خو سلام خو سلام غوثی آزم مامون تقا ون نوکا غوثی آزم مامون تقا ون نوکا تقا ون نوکا جلوہ شانی قدرت پیلا خو سلام مصطفی مصطفی جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خو سلام یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ صلات سلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ حضی اللہ خدا وندہ ملک آباد شہا تو فضل فرمانے والا کرم فرمانے والا مالک مولا اس محفل پاک میں جو کچھ سنا گیا پھا گیا کہا گیا مولا اسے قبول و منظور فرما اسے ہماری دنیا اور آخر میں بہتری انتوشہ بنا دے مولا مولا کریم ہماری دنیا کو ہماری آخرت کو دونوں کو حسنات سے بھر دے مولا مولا کریم ہمیں آفات و بلی یا سے بچانا سہر سفل یا سے بچانا جادو تونوں سے بچانا جبر سلطانی و خیر آسمانی سے بچانا شیطان کے شر نفس بد کے مکر سے بچانا اپنا بنانا اپنے محمد کو بنا کے زندہ و سلامت رکھنا مولا ہم جب تک زندہ رہے ہیں صرحت مستقیم پر زندہ رہے ہیں یعنی مولا ہم جب تک زندہ رہے ہیں نبی آزم کے راستے پر زندہ رہے ہیں اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہیں حضور صدیق اکبر کے راستے پر زندہ رہے ہیں مولا ہم جب تک زندہ رہے ہیں امیر حمزہ سید شہدہ کے راستے پر زندہ رہے ہیں امام علی مقام امام حسین کے راستے پر زندہ رہے ہیں غوث العظم فاجہ عظم کے راستے پر زندہ رہے ہیں مولا اس شعور بندگی کو سلامت رکھنا ہمیں حفاظت کی توفیق دینا پر بندگی اور غلامی کی طرح عبادت کی توفیق شعور زندگی اور شعور بندگی اتا فرماؤ پر بندگی عالم کاروبار بزنس معاملات دنیا سب مولا برکت اتا فرماؤ اے مولا